سب سے بڑی چیز جو ہمیں یہ ایشو کے ساتھ ہونے سے روکتی ہے وہ ہے نراشہوں کا ٹھیر جو ہمیں اس راستے پر چلنے میں ملتی ہے نراشہ ہمیں شکتہین اور اسمرت بنا دیتی ہے میں ہوں کرسٹوپر سنگھ اور آج کے تازہ کاریٹرم میں آپ کا سواگت ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو وعدہ کرتے ہیں لیکن انہیں پورا کرنے میں بے پھل رہتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی وقتی کسی کام کے لیے ماپ نے آتا ہے اور کہتا ہے کل میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنا پیسہ ہوگا ایک ہفتے بعد ابھی بھی کوئی جواب نہیں یا آپ گلی میں کسی دوست سے ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بہت دن ہو گئے مجھے آپ کو ڈینر کے لیے بلانا ہے لیکن اس کے بعد کوئی سندیش نہیں آتا آپ کی پلمنگ کی سمسیہ ہے اس لیے آپ پلمبر کو بلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے صاحب میں سوموار کو آؤں گا سوموار نکل جاتا ہے منگل نکل جاتا ہے کوئی جواب نہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹے ہوئے وعدوں کی ایک کڑی ہے اور پھر بھی ییشو کی بات سنیے جو اپنے ششچوں سے یہ وعدہ کرتا ہے بائبل میں لکھا ہے مطی 28 سدھیائے 20 وچن میں اور انہیں سب باتیں جو میں نے تمہیں آگیا دی ہیں ماننا سکھاؤ اور دیکھو میں جگت کے انت تک صدیب تمہارے سنگ ہوں ہمیں کیا ہمیں اس کا بشواس کرنا چاہیے کیا ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے کہ اس سمیں کے انت تک وہ ہمارے ساتھ رہے گا سچ یہ ہے ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا ان ششیوں میں سے پرتیک جو ہم جانتے ہیں ییشو کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے مارے گئے اور پھر بھی یہاں دوہزار سال بعد ان کے سندیش کے قارن آج آپ اور میں مسیح ہیں اور اس نیر پر کھڑے ہیں جو انہوں نے رکھی نہیں ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ییشو سمیں کے انت تک ہمارے ساتھ رہے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو کتنا نراج کرتے ہیں یہ پرمیشو کا تازہ وجہ ہے آج آپ کے لیے